دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سبھی کو پتا ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے آنی ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ ہے موت جی ہاں ایک نہ ایک دن ہم سبھی کی مرتیو نشطت ہے کیونکہ جو چیز اس دنیا میں آئی ہے اس کا یہاں سے جانت ہوتی ہے یہ بات آپ لوگوں نے کئی بار کئی سارے لوگوں کتابوں اور الگ الگ چیزوں سے سنی ہوگی لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب انسان کے سریع سے اس کے پرانڈ نکل جاتے ہیں کیا سچ میں موت کے آگے بھی ایک سنسار ہے یا پھر موت سبھی کانیوں کانت ہے تو چلیے سائنس کی نظر سے ان سبھی سوالوں کو سل جانے کا پریاز کرتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو دوستو جیسا کہ ہم سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری مرتیو نشطت ہے ایسے میں مرنے کے بعد ہمارا شریر الگ طرح سے پرکریا کرنا شروع کر دیتا ہے اور رہی بات ہماری آتما کی تو اس کا کام الگ طریقے سے ہوتا ہے اور ان دونوں ہی چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب انشان کی مرتی ہوتی ہے تو مرنے کے کچھ سیکنڈز میں ہی ہمارے شریر کی ساری اکسیجن نکل جاتی ہے اور شریر پوری طرح سے سڑنے سے پہلے کئی طرح کے چرنوں سے گزرتا ہے جہاں دل کے کام نہ کرنے کے کان سریر کا سارا بلڈ شریر کے نچلے عصوں میں جا کر جمع ہو جاتا ہے دوستو عام طور پر شریر کے سبی انگوں کا رنگ فیقہ ہو جاتا ہے جسے پوسٹ مارٹم سیٹین بھی کہتے ہیں اور مرنے کے بعد مارسپیشیاں پوری طرح سے ڈیلی پڑ جاتی ہے جسے پرائمری فلیکسی ڈیٹی بھی کہتے ہیں جہاں یہ مارسپیشیاں دو سے چھے گھنٹے میں اکڑنا شروع ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف مرنے کے ایک گھنٹے میں شریر تھنڈا پڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور کچھ سمیہ بعد شریر کا تابمان پوری طرح سے گر جاتا ہے جس کے بعد سڑنے کی پرکیریاں شروع ہوتی ہے اور شریر میں موجود بیکٹیریا اور کیڑے شریر کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو یہ تو پتا چل گیا ہی ہوگا کہ ہماری مرتیو کے بعد ہمارے شریر کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن اگر ہم شریر کے باہر کی دنیا کی بات کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ وشے بھی اپنے آپ میں بڑا ہی روچک ہے اور اسے بتانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ہاں ایسی کئی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہے جہاں پر لوگوں نے موت کو مات دے کر مرنے کے بعد بھی زندگی پائی ہے اور اس طرح کی چیزوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپریئنس کہتے ہیں یوں تو اپنے بھارت کی بات کریں تو آپ کو ہر ایک گلی میں ایک نہ ایک انسان ایسا مل جائے گا جو یہ بولے کہ اس نے مرنے کے بعد واپس زندگی پائی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایسے من گڑند قصوں کے بارے میں نہیں بتانے والے بلکہ کچھ ایسے قصے آپ کے ساتھ سازہ کریں گے جہاں پر واسطہ میں لوگوں نے مرنے کے بعد زندگی پائی ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسے سکس کے بارے میں بتاتے ہیں جو اپریشن کے وقت مرتیو کو پرابت ہو جاتا ہے دوستو امریکہ کا ایک سکس جس کا اپریشن ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی مرتیو ہو جاتی ہے جس کے بعد ساری مشینے چلنی بند ہو جاتی ہے اور ڈوکٹر بھی اسے مرا ہوا گوشت کر دیتے ہیں کچھ ہی منٹ بعد وہ واپس جندہ ہو جاتا ہے اور ڈوکٹر کے ساتھ سبھی لوگ یہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ منٹ پہلے ہی اس کی سانسے چلنی بند ہو گئی تھی یہاں تک کی مشین نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ مریض مر چکا ہے لیکن جب یہ سکس اٹھا تو اس نے بتایا کہ مرنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں جا رہا ہو حالانکہ اس کے آس پاس کا محول پورا روشنی سے بھرا ہوا تھا اور اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا شوائی اس بات کے کہ اس کا خود کا اشتیتو ہے دوستو ایسا یہ قصہ 22 سال کے لڑکے کے ساتھ ہوا جس کی موت نید کی دعائیوں کے اور روز کے کارن ہوئی تھی جب وہ لڑکہ ہسپیٹل لے جایا جا رہا تھا تب اس کی موت ہو گئی تھی سبھی نے یہ ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے تھوڑی دیر میں وہ لڑکا اٹھ جاتا ہے اور اس ایمبولنس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تو وہ بتاتا ہے کہ میری موت ہو گئی تھی دوستو ان دونوں کارنیوں کو سننے کے بعد ایک چیز تو تیہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کا ایکسپیرینس الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو سب کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بوڑی سے سول باہر نکل جاتی ہے اور آگے کا سفر ہماری سول یعنی کی آتما کو تیہ کرنا ہوتا ہے سائد اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہماری آتما امر ہے اجے ہے نہ اسے مارا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے باقی دوستو آپ کا آتما کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں